ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جوکہ ٹرامس ربی لگام کی نیکس ٹانوالی اپسوڈ میں بہت ہی انٹریسٹنگ سین آنے والے آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہیں کہ رمشا شانی کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں کہ افنان سے میرا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں یہ بات سن کر ایک بار پھر شانی کہتا ہے کہ تم کس کو بیپکو بنا رہے ہوں مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے مجھے سب کچھ علی سے بتا چکی ہے یہ بات سن کر شانی کو ایک بار پھر رمشا کہتی ہے کہ تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو جو کوئی ساج تھا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں شانی کہتا ہے کہ بس میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب اس گھر سے تم باہر قدم نہیں رکھو گی میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو شانی جو کچھ تم کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تم پر یقین کیا میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا مجھے لگتا تھا کے وقت کے ساتھ تم بدل چکے ہوگے لیکن تم بالکل پہلے جیسے ہو مجھے بھی اب تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا شانی کہتا ہے کہ رمشا اب تم اس گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارا کسی قسم کا کوئی بھی افنان سے تلق ہو افنان کے ساتھ تم اس گھر میں رہتی رہی ہو پتہ نہیں کیا کرتی رہی ہو یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ تمہیں اب اس بات کا حق نہیں ہے کہ میرے کردار پر انگلی اٹھاؤ جو کچھ بھی ہے لیک لیکن میں نہیں چاہتی کہ آئندہ تم میرے کردار پر ایسے کوئی بھی بات کرو شانی کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھو گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سلمہ ایک بار پھر اپنے شوہر انور کو کہتی ہے کہ آخر شانی کو ہو کیا گیا وہ رمشا سے ایسے بات کیوں کرتا ہے انور کہتا ہے کہ اس سے ایسے ہی بات ہونی چاہیے پہلے وہ اتنا سب ک ہو جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس سے پیاس سے بات کرنی چاہیے میں نہیں چاہتا کہ اب اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی افنان کا کوئی تلق ہو مجھے افشان سب کچھ بتا چکی ہے کہ افنان اور اس کے بیچ کیا چلتا رہا ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر سلمہ کہتی ہے کہ رمشا بدل چکی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ رمشا کے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی ہو تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ بات سن کر انور کہتا ہے جو کچھ وہ لڑکی کر چکی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس پر اعتبار کرنا چاہیے اس لڑکی پر کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے اس کے باپ کی موت ہو گئی اس کے بعد اس کی ماں چلی گئی اب وہ کیا ہم سب کو مار دینا چاہتی ہے اب میں مزید زلط پرداشت نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے سلمہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن اب تمہیں ایسی بات نہیں سوچنے چاہیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں تم میں میری بات ماننی ہوگی یہ بات سن کر ایک بار پھر انول کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ رمشا اور شانی کا مسئلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب ہمیں ان کے مسئلے میں کسی قسم کی کوئی بات کرنی چاہیے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب بہت ہی زیادہ افشین بھی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے بھی اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ افنان اب بھی رمشا سے محبت کرتا ہے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ افشین ایک بار پھر ر رمشا کے پاس آتی اور رمشا کو کہتی کہ آخر تم کیا چاہتی ہو اب تو افنان کا پیچھا چھوڑ دو یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں میں مامو جان سے بھی وعدہ کر چکی ہوں کہ میرا افنان سے اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا یہ بات سن کر افشین کہتی ہے کہ افنان جو کہ علیزے کو دھمکی دے چکا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا اور یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف تمہارے کہنے پر کر رہا ہے کیوں میرے بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہو میری بیٹی سے کس بات کا تم بدلہ لے رہی ہو یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ افنان کے ساتھ اب میرا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں میں شانی کے ساتھ رہتی ہوں شانی سے محبت کرتی ہوں یہ بات سن کر افشین کہتی کہ کس کو بیوکو بنا رہی ہو تم جو کچھ کر چکی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تم پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا رمشا کہتی کہ اس سب کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے اگر اب میری زندگی میں کچھ بھی غلط ہوا تو اس کی وجہ صرف اور صرف آپ بنیں گی دوسری طرف اب آپ یہی بھی دیکھنے چاہیں کہ سلمہ ایک بار پھر شانی کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ سب کچھ تم کیوں کر رہے ہو رمشا کے ساتھ ایسا مت کرو رمشا بدل چکی ہے رمشا نے خود شادی کے لیے ہاں کی ہے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو بیٹا تمہاری وجہ سے پہلے بھی اتنا سب کچھ ہو چکا ہے خدا کے لیے اب ایسی کوئی بات تم نہیں کرو گی یہ بات سنکر شانی کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اب رمشا پر یقین کرنا چاہیے رمشا جو کچھ کر چکی ہے اس کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب اس گھر سے اس کا کسی قسم کا کوئی بھی دھلک ہو سلمہ کہتی ہے کہ رمشا اس گھر سے رخصت ہو کر آئی ہے رمشا کا اس گھر پر حق ہے قاسم صاحب نے رمشا کو اپنی بیٹی سمجھا ہوا ہے اب رمشا اگر اس گھر میں نہیں جائے گی تو قاسم صاحب نراز ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ اب تم اس پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی لگاؤ یہ بات سنکر شانی کہتا ہے کہ افنان اور اس کے بیٹ جو کچھ تھا مجھے اچھی طرح سے پتا چل چکا ہے رمشا ہم سب کو بے وقوق بنا کر افنان سے ملنے کے لیے جاتی ہے جو بات میں برداشت نہیں کر سکتا یہ بات سنکر سلمہ کہتی کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے بیٹا میں اچھی طرح سے رمشا کو جانتی ہوں رمشا نے آج تک جو بھی کیا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے وہ اس طر محبت کرتی ہے اور تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تمہیں بھی اب رمشا کو سمجھنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ اب اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی سیاتی ہو شانی کہتا ہے کہ نہیں میں اب اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر میں کبھی جائے یہ بات سنکر سلمہ کہتی کہ تم اسے نہیں روک سکتے اگر قاسم اگر وہاں ایک بار آ کر وہ رمشا کو یہاں سے لے کر چلے گئے تو پھر رمشا اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آگی یہ بات سنکر شانی کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے وہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی وہ وہی کچھ کرے گی جو میں چاہوں گا یہ سب کچھ آپ آنے والی ایپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں